وائز آف ایم پی اب آپ کو سناتے ہیں آج کی سماچار میں آپ کے ساتھ سمرن اب سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر مدر پردیش ویدھان سبھا کے پروٹیم سپیکر رامشور شرمہ نے سوشل میڈیا پر دھمکی ملنے کے بعد رویوار کو دھمکی دینے والے کو کڑے شبدوں میں جواب دیا ہے انہوں نے کہا کہ کسی کو تلوار کی نوک پر ڈرانا اب نہیں چلے گا چاہے سیمی کی لوگ ہو یا اسلامیگ مومنٹ کے دھمکیوں کا جواب دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ تم آرام سے نماز پڑھو اور ہمیں رامائن پڑھنے دو رامشور شرمہ کی مانے تو وہ ایسی کسی دھمکی سے رننے والے نہیں ہیں گوالیر دورے پر آئے بی جی پی سانسد جوتی راتیتی سندھیا نے کہا کہ کانگریس کی سوچ پوری طرح سے نکر آتمک ہے کانگریس نے سپنے میں بھی کبھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ راجی سبھا سانسد جوتی راتیتی سندھیا ان کے خلاف ایسا بولیں گے انہوں نے کہا کہ کانگریس جو کبھی سکر آتمک نہیں سوچ پائی اس سے کیا پکش رکھیں گے وہ اپنا راستانہ پہ ہم اپنا راستانہ پتے ہیں ریڈ بھرتی پرکشہ نردھاریت سمیے پر ہوگی یا نہیں اس پر سنشے کے بادل منڈرانے لگے ہیں پرکشہ تیتھی کو لے کر جین سماج نے آپتی جتائی ہے اب یہ ماملہ ویدھان سبھا میں بھی اٹھ چکا ہے ریڈ بھرتی پرکشہ کی تیتھی کو لے کر اب راجنیدک کھچن تان بھی شروع ہو گئی ہے دوسری طرف زیادہ تر بے روزکار ابھیرتی پرکشہ کو سمیے پر آیوجت کروانے کے پکشم ہے سرکار کا مانس ابھی سمیے پر ہی پرکشہ کروانے کا ہی نظر آ رہا ہے راجستان پردیش کے ہاروٹی سمبھاگ کو جنسنگ کے زمانے سے بھاچپا کا گڑ مانا جاتا ہے وسندرہ راجے کھیمے کے بھاچپا نیتاؤں کا کہنا ہے کہ ورطمان میں کوٹا سمبھاگ میں ایک وشیش ویاکتی کے اشارے سے پنچائت راج اور نگر نکائے چناؤں میں پربھاری نیوکتی کیے گئے اور ٹکٹوں کا بٹوارہ کیا گیا ہے جس کا نتیجہ یہ رہا کہ بی جی پی اپنے گڑ میں کانگریز سے چناؤں میں مات کھا گئی بی جی پی کا سب جگہ سے سپڑا ساف ہو گیا ہے ویبن دیشیوں سے راجستان آئے قریب 684 لوگ لاپتہ ہو چکے ہیں ان میں پاکستان بانگلہ دیش افغانستان اور میامار کے ناغریک شامل ہیں یہ لوگ راشتری سرکشہ کے لیے چناؤں تی بنے ہوئے ہیں گہلوت سرکان انہیں ڈھونڈ رہی ہے کوٹا ریلوے نے سپیشل اندور ڈلی انٹر سیٹی اور سابتہیک پونے نظام الدین درشن ایکسپریس کا سمیں بدل دیا ہے بدلا ہوا سمیں سولہ فروری سے پربھاوی ہوگا وہی ریلوے پرشیاسن نے کوٹا شریماتا ویشنو دیوی کٹرا سپیشل کرین میں ایک سلیپر کوچ ایکسٹرا لگانے کا فیصلہ کیا ہے ریلوے پرشیاسن کے کاری کارینی صدسی اندریش کمار نے پاکستان کو لے کر بڑا بیان دیا ہے انہوں نے پاکستان کے وجود کے مٹنے کے سنکیت دیتے ہوئے کہا کہ انیس سو سیتالیس میں پہلے دنیا کے نقشے اور اتحاس کی کتابوں میں پاکستان کا ذکر نہیں تھا کچھ ورشوں بعد جو نقشے اور کتابیں آئیں گی ان میں بھی پاکستان کا ذکر نہیں ہوگا شریگنگانگر پولیس سے ملی جانکاری کے انسار اس رات چھے کلو کے چھے پیکٹ بھارتی سیما میں فیکے گئے تھے جن میں سے پانچ پیکٹ پنجاب کے تسکر لے جانے میں کامیاب رہے وہیں ایک پیکٹ کو بی ایس ایف دوارہ تاربندی کے پاس سے جبت کر لیا گیا ہے آج کے ریڈیو بولیٹین میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے عزازت اسی طرح کی اپڈیٹ جاننے کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ وائس آف ایم پی پر نمشکار